نمسکار مطروں مطروں پہلے بھی ہم ایک بار بھارت پاک ویبھاجن بھارت ویبھاجن کہیے پاک تو اس میں استتو میں آیا تھا اسے بھارت ویبھاجن کہنا ہی زیادہ اچھت ہوگا سم اچھت ہوگا اور اس ویبھاجن کے سمیں جو جو گھٹنائیں گھٹیں ان کے بیچ میں سے ہم کئی بار گزر چکے ہیں اور ہر بار کئی کئی دن ان گھٹناؤں کے ویورن سے گزرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں اگر ایسی چیزیں بھی ہماری زندگی میں ہمارے جیونکال میں یا ہماری ایک آت پیڑی پہلے کے جیونکال میں یہ ساری گھٹنائیں گھٹیں تو زندگی سامان یا پٹری پر کیسے لوٹے گی یہ کہنا بڑا مشکل سا لگتا ہے میں آج صرف آپ سے ان دو گھٹناؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اسی مارچ میں گھٹی تھی یہ مارچ کا مہینہ ہے اور ان گھٹناؤں کو پچھتر ورش بیٹ چکے ہیں ہم ازادی کا امرت مہود صاحب بنا رہے ہیں اور اس امرت مہود صاحب کے تہہ میں اس کے پرشت بھومی میں جب ایسی دارن گھٹنائیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تیرہ مارچ کی ایک گھٹنا جس کا ذکر دلی کے ایک سٹیٹسمن نامک اخبار میں چرچت اخبار ہے بہت زیادہ دس سٹیٹسمن اس میں اس کا پورا ویورن بھی چھپا اور ویورن چھپا اپریل کے مہینے میں ورش انیس سو سنتالیس میں اور یہ گھٹنا جو ہے یہ اب مارچ کے دنوں میں گھٹ چکی تھی اسی ورش اور یہ گھٹنا نے اس وقت پورے کے پورے پریویش کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور میڈیا بھی ہلا ہوا تھا کہ کس طرح سے کیسے ان باتوں کی ان گھٹناوں کی جسٹیفیکیشن اور چتے وہ پرست کیا جائے آپ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں آپ ان کو کٹ گھرے میں کھڑا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سارے نیتک سوال ہیں جن کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے اور جو گھٹنایں گھٹیں وہ واقعی اتنی وحشیت بھری تھی کیونکہ ان سے پار پانا ان سے اوبر پانا بھی سمبھم نہیں تھا جس گھٹنا کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ایک گاؤں میں گھٹی وہاں کے ایک گاؤں میں وہاں کے ایک گاؤں میں جب دیکھا گیا کہ پورے وحشیت کے ساتھ دنگائیوں کی پارٹیاں لگاتار آ رہی ہیں تو اس ستھی میں ایک پریوار نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جس طرح سے جو جو گھٹنائیں سننے میں آ رہی ہیں تو کسی بھی عورت کو بخش نہیں رہے کسی آدمی کو بھی جو بیروت کرتا ہے اس کو بھی بخش نہیں رہے جدی اس طرح کی پریستیتیوں سے ہمیں گزرنا پڑا تو ہمارے لیے تو بڑی پیچیدگی ہو جائے گی اور اس کے بعد عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان بحشیت درندوں کا دنگائیوں کا شکار نہیں ہوں گی کیونکہ ان کے پاس دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو مذہب بدل لو اور یا اپنے جسم کو ہمارے حوالے کر دو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کسی بھی دھرم پرائن عورت کو کسی بھی گھریلو عورت کو یہ باتیں برداشت نہیں ہو سکتی تھی اور تب یہ فیصلہ کیا گیا انیس سدس پریوار کے ایک سان پر اکٹھے ہوئے محلائیں تھی ادھکانش ایک دو بچے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ دیکھی ہم آپ کے اپنے بزرگوں سے کہا کہ ہم آپ سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس مہان پرم پتہ کے نام پر آپ سے آگرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ شہید کر لو ہمیں آپ بھون ڈالو گے تو ہماری شاید گتی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی ہماری ستیتی ٹھیک رہے گی ہمارے من کو شانتی رہے گی اگر آپ ایسا نہیں کرو گے آپ اسے دور بھاگو گے تو ہوگا کیا ہم بہشیوں کے ہاتھوں میں پڑ جائیں گی اور جب بہشیوں کے ہاتھوں میں پڑ جائیں گی تو وہ پل نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ ہمارے لیے آپ بھی جیتے جی مر جائیں گے اور ہم بھی جیتے جی مر جائیں گے اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ کڑا نرنے لے کہ آپ ہمیں شہید کر دو تاکہ یہ تو لگے کہ ہم نے اپنی دھرم کی بھی رکشہ کر لی ہم نے اپنی آبرو کی رکشہ بھی کر لی اور یہ نرنے جو ہے یہ دباب ڈالا گیا پریجنوں کے اوپر پریوار والے جو پرش مسدسے تھے ان کے اوپر دباب ڈالا گیا اور آخر بھاری من سے انہوں نے وہی کیا جو ان سے کہا گیا انیس سدسیوں کی ہتیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی اور یہ بات سفیکار بھی انہوں نے بعد میں الگ لگ بیانوں میں الگ لگ سفیکار بھی کی کہ ہم نے جو کیا اس کا کارن یہ تھا اور ہمارے پاس کوئی بھی دوسرا وکلپ نہیں تھا ہم جیتے جی مر جاتے اگر ہم نے یہ کڑا قدم نہ اٹھایا ہوتا لیکن اس کڑے قدم کے لیے بھی ہمیں مجبور کیا گیا اور مجبور کرنے والی عورتیں وہی تھی جو ہمارے پریواروں کی تھی اور مطرو سب سے بڑی بات یہ ہے دوخت جو اس کا پہلو ہے کی پچھتر سال چھتر سال پہلے ہوئی گھٹنا اس گھٹنا میں جو دیونگت ہوئی جو شہید ہوئی محلائیں انہیں سبھی انیس کے نام اور ان کی تتکالین عمر کے حوالے سے ایک نام پٹی کا وہاں پر گردوارہ پریسر میں سورن مندر پریسر میں ہی لگا دی گئی اور ہر ورش اسی دن جس دن یہ حادثہ گھٹا تھا اسی دن وہاں پر اکھنٹ پاتھ کا بھوگ بھی ہوتا ہے اور شہید مانتے ہوئے ان پریجنوں کو ان کے لیے ارداس بھی ہوتی ہے وائی گروہ سے کیونکہ اپنے چرنوں میں ستان دے اور ان کی آتما کو شانتی دوں تو یہ گھٹنایں جو ہیں یہ لگاتار اگلی پیڈی بھی بھوگ رہی ہے جو شہید ہوئیں جنہوں نے شہید کی وہ تو شاید اب دنیا میں تو مطلب ہی نہیں ہے شہید کرنے والوں کا بھی کیونکہ عمر ان کی بھی ایک ایسی تھی اور ان میں سے دو چار بچے بھی ہیں بزرگ وہ بھی آج بھی بھاری من سے اس دن کو وائی گروہ کے نام پر اپنے عیشور کے نام پر اس کو وہ بھول جانا چاہتے ہیں لیکن بھولنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر اس سے شہادت ہم نے قرار نہ دیا تو ہم اتنا پراد بودھ لے کے کہاں جائیں گے تو مطلب اور ایسی گھٹنائیں اسی طرح کی ایک گھٹنائیں دلی والے کے گردوارے کی بھی ہے دلی میں جنگپورا کشیطر میں ایک گردوارہ ہے وہاں بھی اسی طرح کا ایک آم اکھنڈ پارٹ ہوتا ہے اور ارداس کی جاتی ہے تو وہاں جو ارداس کی جاتی ہے وہ اس سے بھی دارون ہے دارون یہ ہے کہ پرابت ویورن کے انصار وہ گھٹنا بھی مارچ انیس سو سنتالیس کی ہے اور مارچ انیس سو سنتالیس میں ہی ایک تیشدہ تاریخ پہ ایک گاؤں کو درندوں نے ویشیوں نے دنگائیوں نے گھیر لیا اور اس گاؤں کے ایک سب سے بڑا جو پریوار تھا اس پریوار کے حویلی کے چاروں طرف انہوں نے اپنا ڈیرہ ڈال دیا بندوقیں لے کے اور ان سے کہا کہ اگر جان بچانی ہے تو ہمیں پیسے دو موافضہ دو اور موافضے کے روپ میں ان دنوں میں کہاں اتنا پیسہ گھر میں کوئی رکھتا تھا کوئی بھی ان سے کہا گیا زیور کہتے زیور نہیں ہمیں نکلی چاہیے اور نکد بھگتان کے لیے سارے پریوار کے لوگوں نے جو جو جس کے پاس پڑا تھا انہوں نے اکٹھا کیا اور دس دار پہ کی رقم ان کو دے دی کہ ہمارے پاس اس وقت یہی ہے اب دنگائیوں کو لگا یہ تو بڑا آسان ہے اگلے دن وہ پھر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس سے بھی دگنی راشی چاہیے اور اگر عزت عبرو بچانی ہے تو ایک عورت کو ہم بھی ہمارے والے کر دو اس کے علاوہ کوئی چاہرہ نہیں ہے جب انہوں نے عورت والی بات کہی تو تب ان کا خون ابلنے لگا اور انہوں نے پرتیرود کیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ایسی کوئی شرط نہیں مائیں گے اور جب یہ ستی آئی تو دونوں طرف سے گولی چلی اور گولی چلی تو چالیس وقتی اسی پریوار کے اسی فائرنگ میں اسی گولہ باری میں مارے گئے چالیس لاشیں بچ گئی اور جب باقی جو بچے صدد سے وہ تو لٹ گئے اس بات پہ کیونکہ ہمارے پریوار کے چالیس دس سے ایک دب سے چلے گئے اس پہ جوان بھی ہیں بھوڑے بھی ہیں اور وہ لوگ جو ہماری رکشہ کر سکتے تھے وہ بھی گئے اب ان حتاش اور نراش عورتوں کے سب پاس کوئی چارہ نہیں تھا ایک بڑا پریوار تھا اس پریوار کی آس پڑوس کی نبے عورتیں ایک پر اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے ایک کوئے میں چھلانگ لگانی آرمب کر دی اور جب کوئے میں چھلانگ لگائی تو اس میں مطرو بڑی ایک عجیب بدروپتہ سے بھری ہوئی یہ گاتہ ہے لیکن یہ ستے کہانی ستے کہتا ہے اور جب لاشوں کے امبار اس کوئے میں لگ گئے تو تین عورتیں جو اوپر ستہ تک پہنچی تھی نیچے تو ساری لاشیں لاشیں تھی وہ بچ گئی ان میں سے ایک تھی اس کا نام تھا بسند اور جس کا علیک بہت ساری پستکوں میں بھی اس کریکٹر کا اس ترکہ ہوا ہے اب وہ بھی کہتی ہے کہ میں کیوں بچ گئی مجھے اس بات کا ملال صدا رہے گا اور بزرگ عورت ہے اور وہ کہتی کہ میں بھی اس لیے بچ گئی کہ جب چھلانگیں سب نے لگانی شروع کر دی ہم نے بھی لگائی لیکن ستہ ایسی تھی کہ ہم تین مہلائیں اوپر تیر کر آ گئی کوئے سے باہر اور اس میں سے دو جتی وہ تو دم توڑ گئی باہر آتے ہی جب انہوں نے دیکھا لاشیں پڑیوار والوں کے بچھی پڑی ہیں اور تیسری بسند کا اور جو ہے اس کو کچھ آس پاس کے سمبندھی لے کے اس کو سرکشستان پر لے آئے تو مطلب ایسی دارون گاتھاؤں سے بھرا ہوا ہمارا بی بھاجن کا اتحاس ہم اسے امرت مہتصف کے نام سے منا تو رہے ہیں لیکن ایسی گھٹناوں کو بھول نہیں سکتے اب انہی کی انہی نبے انہی سبھی نبے استریوں کی جو سمرتی میں نبے تو تین بچ گئی آپ ستاسی گن لیجئے ان سب کی سمرتی میں اب وہاں پر گردوارے میں ہر ورش پچھلے چھہتر ورش سے نرنتر اکھانٹ پارٹ بھی ہوتا ہے ارداس بھی کی جاتی ہے اور واہ گروہ سے یہ بھی مانگا جاتا ہے یہ بھی آگرہ کیا جاتا ہے کہ ایسے دن کسی بھی قوم کے مقدر میں واہ گروہ مت لکھنا شکریہ